بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے احمد نورانی صاحب کی سٹوری ہے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جناب جنرل باجوا صاحب کی جو فیملی ہے وہ پچھلے چھ برس میں کوئی عرب پتی بن گئی بلکہ عربوں پتی بن گئی اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دی ہے ان کے رشتہ داروں کی ڈیٹیل دی ہے ان کی میسس کی ڈیٹیل دی ہے ان کی بہو کی ڈیٹیل دی ہے وہ جو صابر مٹھو صاحب ہیں وہ ان کے کیا لگتے ہیں ان کی ڈیٹیل دی ہے یہ ناصر مٹھو کون ہیں ان کی ڈیٹیل دی ہے ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی بات کی ہے بھارل وہ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ہی ان کے پورے ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات دی ہیں اسی وجہ سے آپ نے وزیر خزانہ عساق دار صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ بھی پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی کہ جی ابھی ابھی میں نے تو کچھ منٹ پہلے یا کچھ گھنٹے ان کا پہلے سٹیٹمنٹ دیکھا ہے سنا ہے کہ جی وہ کیسے ان کے ٹیکس ریٹرن جو ہے آؤٹ ہو گئے کیسے میڈیا میں آ گئے اس کی پوری انکوائری ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ اچھا اب بات یہ ہے کہ کس طریقے مطلب مجھے ایک نا بڑا ایک افسوس ہوتا ہے بطور قوم جیسے ہم اللہ معاف کرے کوئی اس طرح سے کرپٹ ہو گئے ہیں کس طریقے سے ہم جو ہے نا یہ صورتحال میں مجھے ایک بات یاد ہے کیونکہ سٹوری اتنی اہم ہے کہ آج میں نہ بھی کہوں تو آپ نے آخری لفظ تک خود دیکھنی ہے مجھے پتا ہے مجھے بڑے اچھی طرح سے پتا ہے یہ جو اس طرح کی شاکنگ ڈیٹیلز ہیں نا اور شاکنگ ریویلیشنز ہیں یہ آپ نے خود ہی دیکھنی ہے آخری منٹ تک اور آخری سیکنڈ تک اس کے علاوہ میں نے بات کرنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں نے اسی ایک سٹوری پہ بولنا ہے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں ابھی یہ کل والے سنڈے پر بھی گیا تھا ڈیر ایس میل خان وہ فلڈ ریلیف آپریشن کے لیے مجھے اپنے ٹیم کے ہیڈ بتا رہے تھے انہوں نے کہا جی میں ہم جب خریدنے کے لیے گئے وہ کچھ کرم کپڑے اور شالیں اور یہ چیزیں دکاندار نے ہمیں کہا کہ رسید آپ کو بنا دوں میں نے کہا جی بالکل بنا دیں انہوں نے کہا کتنے کی بنانی ہے میں نے کہا کیا مطلب تو انہوں نے کہا بتائیں نا کتنے کی بنانی ہے میں نے کہا جی ہتنے کی بنانی ہے جتنے کی بنانے لیے ہیں انہوں نے کہا بھائی آپ بہت سادہ ہیں میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا فلان وہ آئے تھے اب فلان پتنی کو انجیو والے کے کون آئے تھے اور فلان وہ دوسرے آئے تھے انہوں نے تو پانچ لاک کا مال لیا اور پندرہ لاک کی رسید بنوا لیا یہ ہم بطور قوم پروسیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے مجھے انتہائی افسوس ہے بھائی اور مجھے انتہائی فخر ہے مجھ جیسے غریب پہ جس طریقے سے آپ نے مجھ جیسے فقیر اور ملنگ انسان پہ آپ نے جس طرح سے اعتماد کیا میں انشاءاللہ اسی اعتماد پہ آپ کے پورا اتر رہا ہوں اور اتنوں گا اور بالکل اس کو ultimate end تک پہنچانا ہے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو یہ کرنا ہے ہم نے flood relief operation اور پھر اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ جناب ٹھیک ہے نا اچھا اب اس کے بعد آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھڑا پڑا ہوا ہے یہ آرمی چیف کی تقریب پر جنرل باجوہ اور پرائم میریسٹر آفیس میں اور یہ پھڑا لمبا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر صورت ہے میں غلط بیانی بالکل نہیں کروں گا پھڑا ضرور ہے ٹھیک ہے جس level کا بھی ہے اس کو چھوڑ دیجئے ٹھیک پھڑا ضرور ہے اس کی وجہ میں اپنی معلومات بھی شیئر نہیں کروں گا آپ کے ساتھ گو کہ میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں لیکن میں شیئر نہیں کروں گا میں جو ابھی دو روز پہلے آپ وزیر دفاع کا بیان سننے ہوں نے کہا جی بس یہ سمری آ جائے گی منڈے تک اور پھر اس کے بعد منگل یا زیادہ سے زیادہ بدھ تک آپ دیکھ لیں گے نئے آرمی چیف کا نام ٹھیک اور ہماری وہ بھی مکمل ہو گئی مشاورت بھی اور سارا کچھ اب بدھ بن رہی ہے تیس تاریخ تیس نومبر آج چونکہ ٹوینٹی فاسٹ ہے اٹیس ہے منگل بائیس اور وہ تیس آج وزیر دفاع کا بیان تھا کہ پچیس نومبر تک نام سامنے آ جائے گا آخر کیوں آگے آگے پرولانگ ہو رہا ہے ایسے تو نہیں ہو رہا اور خود وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ عمران خان کے مارچ کے پہنچنے سے پہلے وہ نام سامنے آ جائے گا تو وہ نام سامنے کیوں نہیں آ رہا دو چار روز پانچ روز پہلے نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ سمری آ گئی ہے کچھ اور دوستوں نے بھی کہا سمری بالکل نہیں آئی تھی ٹھیک ہے میں سیٹھی صاحب کا میرا جتنا احترام میں ہر کسی کو پتا ہے لیکن انتہائی مازد کے ساتھ میں اختلاف کرتے ہیں اس وقت بھی سمری نہیں آئی تھی آج بھی سمری نہیں آئی اور سمری کیوں نہیں آئی کچھ لوگ آج میڈیا میں بھی آ گیا کہ جی سمری آئی اس میں پانچ نام ہیں جنرل آسم منیر ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا جنرل ساہر شمشاد ہیں جنرل مظہر عباس ہیں جنرل نومان محمود ہیں اور جنرل فیض حمید ہیں اور یہ بقیدہ میڈیا میں کوٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی سمری پہنچ گئی لیکن اب وزیر دفاع تک نے کہا ہے کہ جی سمری بس وہ آ جائے گی ٹھیک ہے نا ابھی سمری نہیں آئی سمری آ جائے گی اور پھر یہ پچیس نومبر تک تو اس کا مطلب ہے پرولانگ ہونے کا مصول تو پھڑا تو ہے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ٹیکس ریٹن کی یہ ڈیٹیل ہے یہ جو پراپرٹیز ہے یہ چھے سالوں میں عربوں پتی بن جانا یہ حکومت نے یا نون لیگ نے اس کو آؤٹ کیا ہے اس کے برعکس کچھ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نون لیگ یا حکومت نے آؤٹ نہیں کیا بلکہ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان عمران خان کے کوچ نے آؤٹ کیا ہے کچھ حصہ یا کچھ ایک چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے آؤٹ کیا گیا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی اور وہ بار بار بلیک میل کر رہے ہیں اور ان کی بات بھر یہ اپنی اپنی باتیں ہیں اور نورانی صاحب کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی آج کل وہ تحریک انصاف کے زیادہ قریب ہیں خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس ڈیبیٹ پہ میں اس کو چھیڑنے سے میں اصل موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا میں اس اصل موضوع پر رہنا چاہتا ہوں وہ واقعی جو انکشافات ہیں یا الزامات تو اس کو میں شاید اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ نورانی صاحب نے جتنی ساری اپنی with coagent reasons اور بالکل facts and figure کے ساتھ ثابت کیا ہے انہوں نے fbr کے tax return بھی ساتھ لکھائیں ہیں ان تمام حضرات کے tax returns بھی تو جس نے بھی out کی ہے جنرل باجبہ صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ یہ out کی ہے اب اس کے بعد کیا ان کی طرح سے بھی کوئی backlash یا کوئی reaction آئے گا ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا اس کے بعد مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ہم بطور خود اپنا بطور قوم اب اتنا مجھے افسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں وہ نہیں کہ جب اقتدار کسی کے transfer ہوا کرتا تھا transition ہوتی تھی اور وہ لوگ وہ جناب جب transition ہوتی تھی تو وہ گتن اقتدار کی ہما کس کے سر بیٹھے گا ٹھیک ہے نا کس کے سر ہما بیٹھے گی وہ جو پرندہ بٹھاتے تھے ہم میرا خیال ہے اس زمانے میں فسادات ہو جاتے تھے خون ریزیاں ہوتی تھی پھر اس کے بعد آیا اب مغل سلطنت کو بھی دیکھ لیجئے جیسے ایک کے بعد دوسرا transition پہ آئے ایک بادشاہ انتقال کرے اور اس کا بیٹا آئے تو پتہ نہیں کتنے کتنے خون بہ جاتے تھے اسی طرح سے اور بھی مختلف قسم کے ڈینیسٹیز میں اس طریقے کہو تو ہم وہاں دنیا کا ہاں پہنچ گئی ہے ہم ابھی تک اس پتھر کے زمانے میں ہیں ٹھیک اللہ معاف کرے ٹھیک کی ظاہر ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اختیار اقتدار کا جو منبع ہوتا ہے اس کا transition ہو رہا ہے تو کیا تماشا ہو رہا ہے ایک بات تو پکی ہے کہ یہاں پہ ایکانومی تباہی بربادی انتشار معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ سیاسی طور پہ جو بھی اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جی ہمارا نئے آرمی چیف آ رہا ہے اللہ کرے جلدی آ جائے آجیں جناب وہ کہتے ہیں کہ دور نزدیک کے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان کے انٹرنیشنل بزنس بھی شروع کیے گئے سرمایہ پاکستان سے باہر بھی بھی جا گیا بیرون ملک جیدادیں بھی خریدیں گے یہ نورانی صاحب کہتے ہیں لاہور سے ایک نوجوان لڑکی یا خاتون عرب پتی کیسے بنی شادی سے صرف نو دن پہلے یعنی چیف آ فارمی سٹاف جناب جنرل کمر جوید باجوا کی بہو شادی سے صرف نو دن پہلے جبکہ ان کی جو باقی تین بہنیں تھیں وہ ویسی کی ویسی تھی ٹھیک ہے نا اچھا وہ بات میں ان کی جائدادیں بھی بڑھیں یا جو کچھ بھی ہوا لیکن شادی سے صرف صرف اور صرف نو دن پہلے یعنی آرمی چیف کی بہو بننے سے نو دن پہلے محنور صابر صابہ ان کا نام ہے ڈی اے چے گجرم والا میں ان کے نو پلات سامنے آئے اور اسی طریقے یہ آئے تیرہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ شادی ان کی ہوئی دو نومبر دو ہزار اٹھار ٹھیک ہے جنرل باجوہ صاحب کے بیٹے سے ٹھیک اچھا اب اسی دن اسی دن تیرہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ ان کے نام پر بیک گیٹس میں کانسٹیٹیوشن ون گرینڈ حیات اپارٹمنٹ یہ بھی ان کے نام پہ کر دیا گیا کن کے نام پہ جنرل باجوہ صاحب کی بہو کے نام پر اور یہ وہی وقت تھا کہ جب ساکب نصار المعروف بابا رحمتہ یا بابا زحمتہ وہ جب اس بیلڈنگ کو لیگلائز کر رہا تھا اچھا اس کے بعد آ جائیے کچھ مشترکہ کاروبار ہیں سابر حمید مٹھو یہ وہی جو سمدی ہیں جنرل باجوہ صاحب کے وہی جو ان کی بہو کے والد صاحب ہیں لاہور میں یعنی مہنور کے والد صاحب یعنی آرمی چیف کے سمدی ان کے بیٹے کے سسر مٹھو نے سرمایہ باہر بھیجنا شروع کیا میں نے کہا میں اپنی طرح سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا یہ جو احمد نورانی صاحب نے لکھا ہے میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں جنرل باجوہ صاحب کی بیگم آئیشہ امجد ٹھیک ہے یا آئیشہ باجوہ وہ عرب پتی کیسے بنی جناب یہ ہے کہ فارم ہاؤزز گل برگ گرین اسلام آباد اور کراچی میں ان کے فارم ہاؤزز پلارٹس لاہور میں کئی رہائشی پلارٹس ڈی اے چے سکیموں میں کئی کمرشل پلارٹس اور پلازے دو کمرشل پلازے فیز فور اور فیز فائیب میں اور جب وہ جنرل باجوہ صاحب تھے آرمی چیف اس وقت پانچ لاکھ ڈالر کا امریکی ڈالر کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور ایف بی آر کا ریکارڈ بتا رہا ہے احمد نورانی صاحب کے بقول کہ کئی بار وارننگ دی گئی کہ یہ اساس سے آپ نہ چھپائیں یعنی جنرل باجوہ صاحب کی بے گم کو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے چھپائے رکھے اب جنرل باجوہ صاحب کی فیملی نے اب احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس پاکستان کے نام سے دبائی میں آئل بزنس بھی شروع کیا تیل کا بزنس ٹھیک اور پھر پورے پاکستان میں یہ کاروبار چند مہینوں میں پھیل گیا اور پھیلتا چلا گیا جب باجوہ صاحب لیفٹنٹ جنرل بنے یہ احمد نورانی صاحب لکھتے ہیں کہ جب باجوہ صاحب لیفٹنٹ جنرل بنے تو ان کی بیگم فائلر ہی نہیں تھی ٹیکس فائلر نہیں تھی ٹھیک ہے مٹھو کاروباری تھے مٹھو یعنی صابر مٹھو صاحب صابر حمید صاحب جو ان کے سمدھی وہ کاروباری تھے مگر عرب پتی نہیں تھے صرف چھ سالوں میں دونوں فیملیز کی قسمت بدل گئی جنرل باجوہ کی فیملی کے کل اساسوں کی قیمت یہ میں اس ویڈیو کے آخر پہ بتاؤں گا آپ کے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں گے یہ جو سارا کچھ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ جنرل باجوہ صاحب کی فیملی کے اساسوں کی کل قیمت اب آجنے جنب آئیشہ امجد صاحبہ یعنی جنرل باجوہ صاحب کی بیگم اور میجر جنرل اجاز امجد میجر جنرل ریٹائرڈ اجاز امجد کی بیٹی اور جنرل باجوہ صاحب کی بیگم ان کی شریک حیات اور دوہزار تیرہ میں جنرل باجوہ صاحب نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں بتایا کہ ان کی بیگم کی صرف تین جائدادیں ہیں کتنی جائدادیں ہیں صرف تین جائدادیں ہیں ٹھیک ہے ایک آٹھ مرلکہ کو کمرشل پلات بتایا ڈی اے چھے لاہور میں فیز آٹھ میں تیس لاکھ اس کی قیمت تھی ایک کنال پلات ڈی اے چھے اسلام آباد میں کو پندرہ لاکھ اس کی قیمت تھی آٹھ مرلکہ کمرشل پلات ڈی اے چھے فیز فور میں لاہور میں کو پچیس لاکھ اس کی قیمت تھی بس یہ بتایا جب جنرل باجوہ صاحب نے اپنے ٹیکس ریٹرن دوہزار تیرہ میں فائل کیے اب آئیشہ امجد دس اگست دوہزار تیرہ کو فائلر بنی اس وقت وہ فائلر بھی نہیں تھی ایف بی آر میں پہلا ٹیکس ریٹرن انہوں نے اکتوبر دوہزار سولہ میں یعنی باجوہ صاحب کے آرمی چیف بننے سے صرف تین ہفتے پہلے یا ایک مہینہ پہلے انہوں نے یہ شو کیا ٹھیک ہے نا پہلا ٹیکس ریٹرن فائل کیا تین لاکھ چورانسی ہزار ایک سو چھیا سٹ ڈالر یعنی تین کروڑ چھپن لاکھ اکانوے ہزار آٹھ سو بیاسی یہ ان کے فائلرن اکاؤنٹ میں تھا پانچ نئی جائدادیں ہو گئیں جناب اور دوہزار انیس ایک اور جائداد ہو گئی ایک بیچ بھی دی چار کروڑ تیس لاکھ کی بیچی فوری طور پر ان کو ڈالروں میں کنورڈ کروا لیا پھر چھے لاکھ چھپن ہزار چھے ڈالر ہو گئے اور دوسرے بینک اکاؤنٹس پلس کیش پلس پرائز بانڈ وغیرہ ملینز میں بلکہ نورانی صاحب تو لکھتی ہیں ٹینز آف ملینز ٹھیک ہے اب آ جائیں دوہزار بیس پہلے والی ساری جائدادیں آئیشہ امجد یا آئیشہ بایدوہ صاحبہ کے پاس رہی دو کوئی نئے فارم ہاؤزز بھی انہوں نے گلبرگ گرین اسلام آباد میں ایک دس کنال کا ایک فارم ہاؤز اور دونوں انہوں نے کہا کہ جی میں نے دس کروڑ کے خریدے ہیں جبکہ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ایک کی کم از کم قیمت پندرہ کروڑ تھی اور دو کی اگر ملائیں تو یہ تیس کروڑ بنتی ہے اور یہ دونوں چونکہ کارنر پلارٹ ہیں اور ان کی لوکیشن بقاعدہ انہوں نے رکھی ہے اور یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یعنی کہ دس کنال نہیں بلکہ ٹوٹل بیس کنال ہیں یہ ملے ہوئے ایجسنڈ پلارٹس ہیں یہ ملے ہوئے پلارٹس ہیں اچھا اب دو ہزار ایکیس میں آ جائیں جنرل باجوا صاحب کی میسس کی وہ لکھتے ہیں کہ ساری جہدادیں پلس فارن کرنسی اکاؤنٹ ساری جہدادیں بھی اسی طرح سے رہیں اور فارن کرنسی اکاؤنٹ پانچ لاکھ ہکانوے ہزار آٹھ سو اکتیس امریکی ڈالر ٹھیک ہے جی پانچ لاکھ ہکانوے ہزار آٹھ سو اکتیس امریکی ڈالر اور تمام دو ہزار اب یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دو ہزار اکیس میں جنرل باجوا صاحب کی میسس کی جو پراپرٹی وہ کوئی دو عرب ٹوٹل ٹوٹل ویلت کی سارا سارا کچھ اور اکاؤنٹس وغیرہ سارا کچھ دو عرب ٹھیک ہے نا بائیس کروڑ اور کوئی چالیس لاکھ یہ وہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جنرل باجوا صاحب کی فیملی کی ٹوٹل ٹوٹل نہیں یہ صرف ان کی میسس کی میں نے کتنا بتایا یہ کوئی انہوں نے لکھا کہ بائیس سو چوبیس میلین تو یہ کوئی دو عرب ٹھیک ہے بائیس کروڑ اور چالیس لاکھ یہ بنتے ہیں یہ ان کی میسس کی بتا رہے ہیں وہ اب آ جائیں جناب کمرچل پلارٹس رہائشی پلارٹس پنڈی والا گھر یہ وہ شامل نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے اب آ جائیں جناب ان کی بہو جن کا نام مہنور سابر ہے مہنور سابر ان کی بہو ہیں اچھا جی اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں اساسے تھے ان کے صفر دو نمبر دو ہزار اٹھارہ ان کے اساسے ہو گئے ایک عرب ستائیس کروڑ تقریبا اور بہت ساری چیزیں اب دو سو بارہ کنال بارہ مرلے کو فیروزپور روڈ لاہور پر اس میں پتہ نہیں کتنے پلارٹس ہیں اور ادھر ادھر ڈی ایچ اے میں وہ میں نے ساری وہ ویڈیو کا وہ سارا مزی خراب ہو جاتا ہے اچھا جی اب اس کے بعد ہے مہنور صاحبہ کو یعنی جنرل باجوا صاحب کی بہو صاحبہ کو تو آئل مینجر آف آئل کمپنی بنایا گیا آئل کمپنی کا مینجر بنایا گیا اور یہ کب بنایا گیا جناب یہ کوئی نومبر دو ہزار انیس میں بنایا گیا ٹیکس پیٹرولیم پاکستان کے نام سے یہ کمپنی ہے اور یہ ہیڈ آفیس ہے اس کا دوبائی میں اب اس کے بعد جناب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پھر جو نا اس کے سابر مٹھو اور ناصر ان کے بھائی یعنی سابر حمید المعروف مٹھو جو جنرل باجوا صاحب کے سمدی بھی ہیں اور یہ جو ناصر ہے نا ناصر حمید یہ ان سابر مٹھو کے بھائی ہیں یہ دونوں اس ٹیکس پاکستان پیٹرولیم پاکستان یہ ٹیکس ہے ٹی اے ڈبل ایکس یہ ان کے ڈیریکٹر ہیں ٹھیک ہو گیا ان کے کیا ہیں ڈیریکٹر ہیں اب آج ہیں جناب سابر مٹھو پر سابر مٹھو کی بیگم ہیں ان کا نام ہے جناب سادیا سابر دو ہزار اٹھارہ میں ڈی اے چے میں دو پلات پانچ بینک اکاؤنٹس پچیس کروڑ پینتالیس لاکھ یہ یو اے ای میں پراپرٹیز اب آجائیں سابر حمید مٹھو جو کہ جنرل باجوا صاحب کے سمدی ہیں اور جنرل باجوا صاحب کے بیٹے کے سسر ہیں دو ہزار تیرہ ایک ملین سے کم ٹیکس ادا کیا دو ہزار چودہ میں کہا کہ جی لاہور میں کوئی ان کی اٹھارہ جہدادیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کا کاروبار ایک مرسیڈیز بنز ایک کروڑ اور باون لاکھ کا کیش اب جب دو ہزار اکیس میں وہ آئے تو ان کی پاکستان سے جو باہر کی جہدادیں ہیں ان کی قیمت ایک ارب تینتیس کروڑ کے پاس تینتیس لاکھ اور ستانوے ہزار اور کچھ تھی یعنی ایک ارب پلس تھی اور دو ہزار اکیس میں ان کی جہدادیں ہو گئیں چھبیس اور اسی طرح سے ناصر حمید مٹھو نے بھی اس طریقے سے بڑا کاروبار ان کا فلرش کیا اب آ جائیں کہ ٹوٹل پراپٹی جو جنرل باجوا صاحب کی ان کی جو ایسٹڈز کی قیمت نورانی صاحب نے کیلکولیٹ کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ بارہ ارب اور ستر کروڑ بارہ ارب ستر کروڑ آنکھوں کے ڈھیلے بھی باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے نا بارہ ارب اور ستر کروڑ اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا شامل نہیں ہے اس میں شامل کیا کیا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو جنرل باجوا صاحب کو یہ اس سے آگے جائیں نا کرنل سے آگے جاتے ہیں پلارٹ ملنے شروع جاتے ہیں بریئیڈیر پھر میجر جنرل پھر لیفٹ نیٹ جنرل وہ جو پلارٹ ملے ہیں یا جو پنڈی والا بڑا گھر ہے جو جنرل باجوا صاحب کا اور باقی کچھ اس طرح کے کمرشل یا ریزڈنشل پلارٹ وہ شامل ہی نہیں ہے اس میں بارہ ارب ستر کروڑ میں وہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے بس اللہ معاف کرے مجھے وہ قول یاد آگیا اللہ بخشے آسمہ جہنگیر صاحبہ کا وہ کہا کرتی تھی کہ جب جنرلوں کی کرپشن سامنے آئی اب چلو میں کہتا ہوں مبینہ کرپشن یہ سامنے آئی تو سیاستدان آپ کو معصوم لگنے لگیں گے تو یہ کس نے لیک آؤٹ کیا اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ لیک آؤٹ کس نے کیا اور ان کو خود تو خیر اچھے سے پتہ ہوگا کہ یہ کس نے لیک کیا اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے وہ بھی آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ دعا کیجئے پاکستان کی بطور قوم بھائی میں خود بڑا دعا کا قائل ہوں لیکن صرف اور صرف دعاوں سے یہ وہی نواب زادہ نصر اللہ صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ کب کوئی بلا صرف دعاوں سے ٹلی ہے ٹھیک ہے نا ہاں وہی والی بات ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے ٹھیک تو جب تک ہم نے خود ہی نہیں حالت بدلنی نہ تب تک کوئی اس طریقے سے فرشتے اتر کے ہماری حالت نہیں بدلیں گے اگر ایسے ہی ہوتا وہ خداوند کریم ہے وہ رب العالمین ہے وہ صرف رب المسلمین نہیں ہے رب المومنین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے ٹھیک ہے نا جو ہماری آدات ہیں نا جو ہماری آدتیں ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ